نحمد نسلی اللہ رسولہ الكریم مبات فعوذ باللہ میشویق وانبارجین رب الشخلی صدری ویسر لی امری وقلل ابدتم لللسانی یفقہ مقوقی رب زدنی علم ربنا فقہنا فدین اللہ حمینی اسعال کا علم نافر وعمل متقبلا ورسل تایب واسع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ ہم لوگ ایٹینت پارے میں تھے سورہ نور چل رہی ہے آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے انما بے شک المؤمنون مومن اللہ زینہ وہ لوگ ہیں جو آمنو جو ایمان لائے باللہی اللہ پہ ورسولہی اور اس کے رسول پہ وعیزہ اور جب قانون تھے وہ معاہو ساتھ اس کے کس کے رسول کے علا اوپر امری کام امر ہوتا ہے کام جامعین جامعہ مکمل یا اجتماعی لم نہیں یزہابو زہاب ہوتا چلے جانا زہابا چلے جاتے ہیں حتی یہاں تک کہ یستعزینو یستعزینو یہ ہم پہلے بھی کر چکے ازن کہتے ہیں ازن یہاں پہ وہ ازن سے ہی نکلا ہے یستعزینو کہ اجازت لیں ہو اس سے کون رسول ان اللہ زینہ بے شک جو لوگ یستعزینو کا اجازت حاصل کرتے ہیں آپ سے اولئیکا یہی لوگ اللہ زینہ اولئیکا اللہ زینہ یہ وہی لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہی اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر فائضہ پھر جب استعزنو کا جب اجازت طلب کریں تم سے لی بعدی لیے کسی شعنہم 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 کہتے ہیں ان کا کام ان کا معاملہ اور ہم ان کا تو شعن ہو گیا کام معاملہ اور ہم ان کا فائضن تو اجازت لو لمن جس کے لیے شئتہ شئتہ جیسے آپ کہتے ہیں انشاء تو شئتہ تم چاہو منہم ان میں سے وستغفر وستغفر استغفار سے اور بکشش مانگو لہم ان کے لیے اللہ اللہ سے ان اللہ بشک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور ہے بکشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 62 میں ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یعنی کہ یہاں پہ مومن کی دیفنیشن دے دی گئی ہے کہ مومن کی دیفائن کیا ہے کہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت یہ بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں آیت نمبر 62 میں مسلمانوں کو جماعت کا نظم و نصق قائم کرنے کے ہدایت دی جاری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور اسلامی نظام جماعت کے عمرہ کا بھی ہے کہ جب مسلمان اپنے کسی اجتماعی کام کے لیے جمع ہوں اور اگر انہیں اپنے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہو تو انہیں امیر کی اجازت کا بغیر نہ جائے تو یہ ایک چھوٹا سا گیٹ ٹو گیدر کا ایتکس بتائی جا رہا ہے کہ مجلس سے صدر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر چلے آنا ممنوع ہے اور خاص طور پر ایسے امور جن کا تعلق سب مسلمانوں سے مشترک ہو جیسے جہاد ہے کوئی مجلس مشاورت ہے جہاں پہ سب ملکر مشورہ کر رہے ہیں یا کوئی مشترکہ مفادات کے لیے اجتماع ہے کوئی ایسی میٹنگ جنگ یا حالات جنگ سے تعلق رکھتی ہو یا حالت امنتے بھی ہو تو مومنوں کا کئی کام نہیں کہ آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چل دیں ہاں اگر انہیں کسی ضروری کام کی وجہ سے انہیں اس کی مجلس کے اختیام سے پہلے آنا ضروری ہے تو آپ سے وہ رخصت کی اجازت طلب کر سکتے ہیں اور اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں آنا چاہیے اگر وہ اپنی کوئی ضرورت آپ سے بیان کریں تو انہیں اجازت دینا جو ہے وہ بھی انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ذاتی کام اس اجتماعی مفاد کے مقابلے میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا تو بے شک آپ انہیں اجازت نہ دیں اگر آپ انہیں اجازت دے دیں تو ان کے لیے دوائے مغفرت بھی کیجئے یہ نہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو کسی ذاتی غرض کی وجہ سے اجتماعی معاملات اور آپ کی صحبت سے محروم رہنا حقیقتاً دنیا کو دین پر ترجیح دینے کے مطرح دیتا ہے آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جگہ کٹھے ہو رہے ہیں اور دین کی سربلندی یا اجتماعیت کے لیے کوئی مباب میں مشورے چل رہے ہیں اور آپ میں سے کسی کوئی کام پڑ جاتا ہے کوئی ذاتی یا کوئی بھی تو وہ وہاں جانے سے پہلے ایک اصول مجلس کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں کا جو بھی administrative ہے اس سے اجازت لے کر وہاں سے ہوتی ٹھیک ہے جی اور پھر یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو پھر اس کے لیے استغفار اس کے لیے مغفرت بھی کریں کیونکہ اپنے کسی ذاتی غرض کی خاطر اجتماعی مام کیونکہ اگر کسی مخلص مومن کو اس کی التجا کے بنا پہ آپ اجازت اگر آپ نے دے دی ہے اور وہ واقعی authentic بات ہے تو اس کے لیے استغفار بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیہ اللہ تعالیٰ فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلفہ راشدین مفاد کی مجلس سے بلا اجازت چلے آنا عداب مجلس کے خلاف ہے اور شرن ناجائز ہے اور مجلس کو چھوڑ کر جانے کا جواز صرف اس صورت میں ہے جہاں واقعی ایک ضرورت لاحق ٹھیک ہے جی تو یہ ایک مجلس میں اٹھنے کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ عدب بتا رہے ہیں کتنا اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے ایک ایک چیز تیر کٹ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تاکہ انسان کی مسلمانوں کی بہترین اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرتے ہیں آگے آجاتا ہے آیت میں سکسری فی لَتَجْعَلُوْنَا تُمْ بَنَاؤُ جَعَلَا بَنَانَا دَعَا دُعَا دُعَا پُکَارْنَا بُلَانَا الرَّسُول رسول کے بَعِنَاكُمْ درمیان اپنے قَدُعَائِ کہ جیسے قَمَنے ہوتا ہے فور ایکزیمپل اور دُعَا کہ جیسے بُلاتے ہو بَعْدِكُمْ بَعْدَا ایک دوسرے کو قَدْ تَحْقیق يَعْلَا مُلَّهُ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ زینہ ان لوگوں کو جو يَتَسَلَّلُونَ يَتَسَلَّلُونَ اس میں ہے تَسْلَل یعنی کہ وہ کھسک جاتے ہیں ٹھیک ہے چل دیتے ہیں مِنْكُمْ تُمْ مِسَے لِوَازَن لِوَازَن آنکھ بچا کے ٹھیک ہے چُپکے سے چُپکے آڑ لے کے نکل جانا فریب سے سرک جانا ٹھیک ہے یہ تمام اس کے میننگ آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے لئے دو نئے لفظ ہیں يَتَسَلَّلُونَ اور لِوَازَن فَلْيَحْزَرِ بس چاہیے کہ ڈریں حضر ہوتا ہے ڈرنا اللہ زینہ وہ لوگ جو جو خالی فونہ مخالفت کرتے ہیں ان امرہی ان کے حکم کی ان کے تُسیبا ہم تُسیب سیب کے پہنچے ان کو فتنہ تُن کوئی فتنہ آو یا يُسیبا ہم پہنچے ان کو عذاب عذاب علیم بردنا باب محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 63 مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کے چل دیتے ہیں جو لوگ ان کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائی ہے تطلیف دینے والا عذاب نازل ہو اب آیت نمبر جو یہ 63 ہے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو ایک آدمی بلاتا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ جاؤ یا نہ جاؤ لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ تم نہیں جاتے ہو تو گناہگار ہو جاتے ہو ایکچلی منافقوں کی عادت تھی جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے بلائے جاتا تھا تو آ جاتے تھے مگر کسی نہ کسی طرح آنکھ بچا کے نگل جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی نافرمانی سے جو رو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہکام کی خلاقی زوال کا فتنہ ہے ملکی قوموں کی غلامی کا فتنہ ہے تفرقہ بازی کا فتنہ ہے خانہ جنگی کا فتنہ ہے تو عذاب سے بچنے کے لیے سنت کی پیروی بہت ضروری ہے سنت کو چھوڑنے سے آخرت تو خراب ہوگی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور فتنے کا مطلب ہے فتنہ یعنی کہ آزمائش جس میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلانے کو غیر اہم نہ سمجھو یہ ڈسسپلن ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراں آ جائیں جیسے قاتل دینے وہی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تو آپ بلاتے تو فوراں لکھ لیتے اگر وہ نہ آئیں تو یہاں پہ یہ چیزیں کو حکم دیا جا رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے اس میں جو پوائنٹ ہے کہ بلانے کو غیر اہم نہ سمجھے دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عدب سے پکارو ٹھیک ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر قرآن میں پکارا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک بات بتائی جاری ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے عزت سے پکارو اور اسی سے ایک بات نکلتی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں اساتسہ ہیں ہمارے والدین ہیں بزرگ ہیں ان کا بھی نام لاؤ نام نہ لو ان کو بھی آپ جو ہے ان کو بہت عزت سے پکارنا جائیے تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اب رسول یہ جو آیت نمبر 63 ہے یہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور احترام سے متعلق ہے اور ایک تو پہلی تو بات اس میں تین پوائنٹس نکلتے ہیں وہی جیسے میں نے بتایا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بولانے کو ایسے نہ بولایا جیسے کہ تم ایک دوسرا کو بے تکلیفی سے بولاتے ہو ٹھیک ہے دوسرا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں آپ نے فوراں حاضر ہونا یہ آپ پہ واجب بن جاتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یوں نہ سمجھو جیسے کسی عام آدمی کی دعا ہے بلکہ تمہارے حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت سوارنے کا موجب بن سکتی ہے اور ان کی بددوہ تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے لہٰذا ان کے اطاعت کر کے انہیں خوش رکھنے کی ان کی دعا لینے کی کوشش کیا کرو ٹھیک ہے جی ایکشلی دن کے پچھلے حصے میں تو تین نمازیں آتی ہیں مگر پہلے حصے میں ایک فرض نماز ہوتی ہے بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ دن کے پہلے حصے میں کوئی ایسی وحی آ جاتی تھی جسے مسلمانوں کو فوری طور پر آگا کرنا ضروری ہوتا تھا اس غرض سے مسجد نبی میں ازان کہہ کے مسلمانوں کو بلائے جاتا تھا آپ وہی سناتے تھے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور حالات حاضرہ سے متعلق بعد مشورے بھی لے لیا کرتے تھے اور بعد دفعہ اللہ کے حکمات کی فوری نشرو ارشاد بھی کر دیتے تھے تو اس سلسلے منافق بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ضرور ہو جاتے تھے اور یہ بات نفاق کا شبہ دور کرنے کی خاطر یہ ضروری ہوتی تھی کہ حاضری لگوانی ہے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے تو وہ چھپے سے کھسک جائیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں تو یہ ایک جن کی حاضری لگتی تھی اس سے مومن اور منافقی پہچان بھی ہو جاتی تھی توبہ میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں خوب دولت مند ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا بہتر ہے جس پر تم شکر کرو جبکہ زیادہ ہو اور تم شکر نہ کرو مگر اس شخص نے مطلب مالک کسیر کی اس نے کہا کہ میرے لئے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی ان کو برکت عطا فرمایا تو اس کی اتنی زیادہ بکریوں ہوں گے یہ واقعہ آپ نے شخص ہونا ہوگا تو یہاں پہ دعا کی بات کی جاری یہاں پہ کیونکہ تیسرا پوائنٹ یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اس کے وجہ سے اس کی بکریوں میں بہت برکت میں اضافہ ہو گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی تھی لیکن ان شوٹ یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں اتنی اضافہ ہو گیا کہ ان کی دیکھ بھال میں ان کو چرانے میں اس کی جو تھی وہ نماز جاتی رہی ان کو دیکھ بھال میں اور پھر یہ ہو گیا کہ جب اس کی اتنی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس کے اوپر زکاة لگ گئی لیکن وہ ان مال کی کسرت کی وجہ سے وہ زکاة دینے سے بھی کترانے لگ گیا تو برحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے صرف اس میں جو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا آپ کو دنیا اور آفترات میں دونوں میں آپ کے لیے آسانی آفیت اور برکت کا سبب بن دی ہے اچھا جی اب اس ہی مضمون میں ہے کہ یہاں فتنی کی بات کی جاری تھی تو جو میں نے بہت ڈیٹیل سے ہم بتا دی تھی کہ جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آجائے یا تکلیف میں نہ آجائیں تو یہاں منافقین کو آپ کی دعاوج ہوتی ناغوار محسوس ہوتی تھی اور وہ کھسکنے کی کوشش کرتے تھے تو مسلمانوں کا داخلی انتشار ان کی اجتماعی قوت کا کمزور ہونا ان پر ظالم اور جابر حکمران کا مسلط ہو جانا یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم احکام شریعت کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اور اس کی رسول کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں تو پھر تو فتنہ ہو نہیں ہونا ہے آیت نمبر 64 ہے لاسٹ آیت ہے اللہ دیکھو انہ بے شک للہی اللہی کے لیے ہے ماں فی جو کچھ اسمواتی آسمانوں میں ہے والارد اور زمین میں ہے قد تحقیق یہ عالم وہ جانتا ہے ماں اس کو جو انتم تم علیہی جس پر و یوما اور اس دن یرجعونا رجوع کروگے وہ لٹائے جاؤگے علیہی اس کی طرف فَيُنَبِّعُهُمْ فَمَنَنَيْفَسْ یہ میں نے وہ اور آگے نبا خبر اور ہم ان کو پس وہ ان کو خبر دے دے گا بِمَا بَوَجَہُ اس کے آمِلُو جو وہ عمل کرتے تھے وَاللہُ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَئِنْ هَرْ چِيْسَ عَلِيمُ واقف ہے آیت نمبر 64 کا بامہ آورہ ہے دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لٹائے جائیں گے تم جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اللہ ہر چیز سے واقف ہے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم ہو اللہ جانتا ہے اور جب تم اس کے حضور پیش ہوگے تو تمہیں خبر دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اللہ تعالیٰ ہمارے باطنی تمام حالات کو جانتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں اور باہر سے کیا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپریم آثورٹی بتایا جاری ہے آیت نمبر 64 میں کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اللہ کا ہے یعنی کہ زمین ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کے اندر بہت کچھ اور اس کے علاوہ انٹائر یونیورس میں سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے یہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا کے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر آکے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس طریق پر تم ہو وہ سے جانتا ہے یعنی کہ جو تمہاری سوچ جو تمہارا مائنڈ سیٹ ہے جو تمہاری نیت ہے اللہ تعالیٰ میں میں وہ سب جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو اور جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے جو تمہارا کال ہے اور جو تمہارا فیل ہے پھر اللہ تعالیٰ کہ فرماتے کہ جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو وہ عمل کرتے تھے وہ ان کو بتا دے گا یعنی کہ آج جس روش پہ جس حال میں تم ہو جو کچھ تم کرو اللہ کے لیے کرے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا ہو تم تمہاری سوچ کیا تھی تم کس پرپس کے لیے کر رہے تھے دنیا میں واوا لینے کے لیے لوگوں سے واوا لینے کے لیے یا آپ تمہاری نیت اور اخلاص اتنی خالص تھی کہ اللہ اللہ کے لیے آپ کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے کیونکہ باپس تو ہم نے اللہ کے پاس نہیں جا رہا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اگزیکٹلی بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے کیونکہ اللہ واللہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بکل شہین علیم ہر چیز کو واقف ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اب اس آیت پر کونٹیکس پر آ جاتے ہیں جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے یعنی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے تھے یہ اسلام اور مسلمانوں کا تمسکر اڑاتے تھے ان کی راہ روپنے کے لیے سازشے کرتے تھے ایسے لوگ رسول یا دوسرے مسلمانوں کے نظروں سے تو اوجل رہ سکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کے عمال افعال حالہ بلکہ ان کے دلوں کی خیالہ تک سے واقف ہے نہ صرف واقف ہے بلکہ انہیں سزا دینے کے قادر بھی ہے لہٰذا قیامت کے دن وہ سب کو اپنے حضور کٹھا کر کے ان کی ان کے عمال ان کی ہر چیز with evidence ان کو دکھائے گا کہ بھی یہ وجہ ہے کیونکہ اللہ عادل ہے عدل کو پسند کرتے